صبر جنت میں داخلے کا سبب ہے بخاری شریف حدیث نمبر 6487 فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت مصیبتوں سے گریب ہی ہے شیخ الاسلام حضرت علامہ یوسف زادہ حنفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی انسان تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت کر کے اور ان پر صبر کر کے ہی جنت میں داخل ہو سکے گا سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفی جل جلالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسان الحق عجیز قادری کے امی جاند و شفای کاملہ آجلہ نافعہ عطا فرمات یا اللہ پاکنے صحت و راہت و عفیت و عبادت و ریاست و دینی خدمتوں بری طویل زندگی عطا فرمات مولا کریم یہ بیماری یہ دکھ یہ آفت و مصیبت ان کے لئے گناہوں کا کفارہ ترقی درجات کا باعث جنت الفردوس میں بے حساب داخلے اور جنت الفردوس میں تیرے پیارے قبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس پانے کا ذریعہ بن جائے مولا کریم انہیں دردر کی ٹھوکروں اسپتالوں کے پھیروں ڈاکٹروں کے ڈھکوں اور دواؤں کے خرچوں سے نجات عطا فرمات رب کریم انہیں صبر عطا فرما صبر پر ڈھیروں دھیرہ جرتا فرمات یا اللہ پاک ان کے حال پر خصوص کرم فرمات رحمت کی نظر فرمات مشکلہ آسان کرتے آمین بجاہیں خاطم النبی کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لاباست اہورم انشاءاللہ لاباست اہورم انشاءاللہ لاباست اہورم انشاءاللہ گبرہ یہ نہیں یہ بیماری انشاءاللہ الكریم گناہ اسے پاک کر دیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد ماما اس روزوں کی پابند کرتے لیے مدنی چالنگ دیتے لیے اپنی اچھی اچھی نیتیں ضرور بجوائے گا حمد اچھی گا بے حساب مغفرت کے دعا کا ملتجی ہوں آٹھ سفر شریف 143 سنجلی مطابق 16 ستمبر 2021 کو یہ پیغام ریکارڈ کیا صلو علی الحبیب صلو علیہ وآلہ محمد اب جو بقیہ پیغام پیش کیا جائے گا وہ امیر آل سنت کی آواز میں پہلے سے ریکارڈ شدہ ہے بہت پیارہ روحانی علاج پیش کرتا ہوں مکتب دلودینہ کے مدنی پنچ سورے پیج نمبر 247 پر بجتارے لکھا ہے یا سلامو 111 بار پڑھ کر بیمار پر دم کرنے سے انشاءاللہ القریب اس سے شفا حاصل ہوگی شفا حاصل ہونے تک وظیفہ جاری رکھنا ہے صلو علیہ وآلہ صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد گھر کے تمام افراد کی خدمتوں میں عرض ہے کہ نماز روز ہوگی پابندی کرتے رہے ہیں گناہ سے پاک سنت و بھری زندگی گجارے ہیں اسلامی کے دینی معحول سے ہر دم موابستہ رہے ہیں خاندان کے تمام اسلامی واہ اپنے چہرے پر تھوڑی کے نیچے ایک مٹی داڑی سجائے داڑی منڈا نہ یا ایک مٹی سے گھٹانا حرام و جہنم ملے جانے والا کام ہے معاذ اللہ اب تک جس نے داڑی منڈائی ہو یا ایک مٹی سے گھٹائی ہو اس پر واجب ہے کہ فوراں توبہ کریں پکہ حیث کریں کہ نہ داڑی کٹے نہ ایک مٹی سے گھٹے مردوں کے لئے ذلفے رکھنا سنت ہے اللہ کریم کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی آدھے مبارک کان تک کبھی پورے مبارک کان تک اور کبھی مبارک کندوں تک بال شریف بڑھائے ذہن نصیبی سنت پر بھی عمل کی سعادت نصیب ہو جائے یاد رہے مرد کے لئے بالوں کو اتنا بڑھانا کہ کندوں سے نیچے پہنچ جائے حرام و گناہ ہے جبکہ عورت کے لئے بالوں کو کاٹ کر کندوں سے اوپر کر لینا حرام و گناہ اس مسئلے کی مزید تفصیلات کے لئے دیکھئے فتاور عظمیہ شریف جلد 21 پیج نمت 600 ہر جمعیرات کو اچھے چی نیتوں کے ساتھ دعوت اسلامی کے سنتوں پرے جتیمہ میں شروع سے آخر تک شریکوں وہاں رات بھی گزارے مہیں سوئے تحجد کی سعادت حاصل کریں جکتنگیز دعا تحجد کی بھی برکتیں لوٹیں سنت سکھنے سے کہا نکل حرمہ کم از کم تین دن مادرین کافیلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سنت و بلا سفر اختیار کریں دیکھر کہ تمام عیسائی وین اربوت کو دوپیر کے وقت ہونے والے دعوت اسلامی کے علاقے سنت و بلے اجتماع میں شروع سے آخر تک شریکوں دیکھر کہ تمام افراد اچھے چی نیتوں کے ساتھ روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر مکتبت المدینہ کے نیک اعمال نامی رسالے میں دیئے وے خانے پر کریں اور ارمہ پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے شعبہ اصلاع اعمال کے ذمہ ادار کو جمع کرویں انشاءاللہ کریم تقویٰ کا انمول خدانہ ہاتھ آئے گا اور عشق رسول کے چھلکتے جام نصیب ہوں گے ہفتہ بار دینی رسالہ ضرور پڑھا یا سنا کریں اس ہفتہ کا رسالہ نوجوان کی توبہ اس کے صرف سترہ صفقات ہیں ضرور پڑھئے گا اگر پڑھ نہیں سکتے تو آوڈیو میں سنا بھی جا سکتا ہے دعوت اسلامی کے اکلوتے معنی میں فیضان مدینہ کی اگر بکنگ نہ کروائے تو بارہ ماہ کے لئے کروانے کے لئے اور عمر بھر یہ سلسلہ جاری رکھئے اور پڑھتے بھی رئیے معلومات کا دیر و دیر خزانہ آتا ہے گا انشاءاللہ القریب اور مزید کا مسکہ میں ایک فرد کو بارہ ماہ کے لئے معنی میں فیضان مدینہ کی بکنگ کروانے کے لئے تیار کیجئے اور ثواب کے حق دار بنیئے ہو سکے تو پتیس سو روپے یا زیادہ کے دینی رسائل مکتبت المدینہ سے خرید کر تقسیم فرما دیجئے سلوال الحبیب سلواللہ تعالی علام